السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ کی ہاتھ میں ٹرائینگل کا سائن کس کس جگہ پر پایا جاتے ہیں اور اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر وہ ماؤنٹ پر پایا جاتے ہیں تو وہ اس کے کیا اچھے یا برے پھل آپ کو ملیں گے زندگی میں اگر آپ کی ہاتھ کی لکیروں میں پایا جاتے ہیں اگر کوئی ٹرائینگل تو اس کا کیا آپ کو فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنے فرنڈز کو جو مجھ سے پامیسٹری سیکھ رہے ہیں یا جو پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری یہ ویڈیو آپ نے بڑے گوھر سے دیکھنی ہے اس کو سمجھنے کیونکہ آج کل میں بڑی زبردست زبردست قسم کے ایسی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں جو آپ کو کسی بھی پامیسٹری چینل پر نہیں ملیں گی تو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنے اور ویڈیو اچھی لگے تو آخر میں جا کے لائک کرنے ابھی لائک نہیں کرنا اگر ویڈیو دل کو اچھی لگے پھر آپ نے ویڈیو کے اینڈ پر جا کے اس کو لائک بھی کرنے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے وہ بھی فیصلہ میں آپ پر چھوڑوں گا اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں اس سے پہلے ٹرائینگل کے ٹاپک پر ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا پارڈ ون بنا چکا ہوں یہ پارڈ ٹو ہے تو اس میں میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ کے جو ہاتھ پر مختلف ماؤنٹس ہوتے ہیں اس پر ٹرائینگلز کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہاتھ پر سائن پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں عام طور پر جو پامسٹی سیکھنے والے سٹوڈنٹ ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اور یہ نہیں بتایا کہ آج کل آج تک کسی بھی چینل پہ کسی بھی پامسٹ نے آج تک یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ کسی بھی سائن کو اچھا کیوں مانا گیا یا اس کو برا کیوں مانا گیا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو پوچھنا چاہیے ہر اس انسان کو جو پامسٹی سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے جو پامسٹی کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ نولج آئے تو میں کوشش کروں گا کہ پہلے ہم سائنس کے جو میننگز ہیں کسی سائنس کو کیوں اچھا کہا گیا ہے کیوں برا کہا گیا ہے اس حوالے سے پھر آمنہ اس چیز کو سمجھیں یاد رکھیں سب سے پہلے اگر یہ سٹار ہے سٹار ایک لائن یہ سیدھی لائن ہمیشہ پامسٹی میں جو اوپر کھڑی لائن ہوتی ہے کامیابی کی سمجھی جاتی ہے اس کے بعد ایک لائن اور دو کامیابی کی لائنیں ہو گئیں تین تین کامیابی کی لائنیں ہو گئیں یہ تین کامیابی کی لائنیں مختلف رستوں میں جا رہی تھی اور تینوں یا چاروں جو چار لائنیں تھی ان سے مل کے جو پانچ کونوں والا یا چھے کونوں والا یہ جتنا بڑا سٹار بنے گا لیکن اس کا یہ مرکز صحیح ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایسے 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 سٹار بنا نہیں آپ کوشش کریں اس طرح نہیں یعنی کہ یہاں پہ یہاں اور یہاں یہ سٹار نہیں ہے یہ وہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو پہلے سٹار کو ہر انسان اپنے ہاتھ میں سٹار تو دیکھ لیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار سٹار صحیح بنا بھی ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا یہ یہ اور یہ اگر آپ آپ کا میتھ بہت اچھا ہے آپ نے جیومیٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس کا سینٹر ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے تو اس کا مرکز ہونا چاہیے اور ساری چیزیں ساری لائنیں مرکز سے کراس کریں ایسے ایسے کٹیں اگر یہ سٹار اس طرح بنے گا تو پھر سٹار اپنا فائدہ لے گا اگر اس طرح اگر یہاں پہ ایسے ایسے اور ایسے اور پھر ایسے یہ کوئی سٹار نہیں ہے یہ کہلیں کہ بجائے فائدہ دینے کے یہ آپ کی زندگی میں مزید پروپلم پیدا کرے گا تو اب آپ کو سٹار کی سمجھ آگئی کہ چار پانچ چھے لائنیں جب کامیابی کی ملکی اوپر کی طرف اٹھتی ہیں تو اس وجہ سے جو سٹار بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ زندگی میں بڑا نام روشن کرے گا بڑی اس کو ترقی ملے گی لیکن ایک کھڑی لائن یہ کھڑی لائن ہے اس کو کوئی لائن کار دیتی ہے ایسے تو اب کیا ہوگا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہونے کا زیادہ خطر ہے یہ جو کراوس ہے یہ صرف آپ کو جوپیٹر پہ اس کو اچھا مانا گیا ہے یا دل اور دماغ کی لکیر کے درمیان اس کو اچھا مانا گیا ادروائز کہیں پر بھی کراوس کو اچھا نہیں مانا گیا ابھی میں آپ کو بتانے لگوں ٹرائی اینگل تو ٹرائی اینگل کا رول بھی وہی ہے دیکھیں ایک سیدھی لائن ایک سیدھی لائن ایسے اور پھر ایک کامیابی کی لائن ایسے اوپر کی طرف گئی ایک کامیابی کی لائن اس طرف سے گئی اور یہ ٹرائی اینگل مکمل ہو گیا اور اس کے سرے کھلے نہیں ہونے چاہیے مکمل بند ٹرائی اینگل کو ہمیشہ اچھا ٹرائی اینگل مانا گیا اس وقت یہ ٹرائی اینگل آپ کو پورا فائدہ دے گا تو اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ یہ سیدھی کھڑی لائنیں کامیابی کی لائنیں ہوتی ہیں دو کامیابی کی لائنوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور تیسری لائن بھی مل کے جب یہ ٹرائی اینگل اس طرح کا بن جاتا ہے آدمیں تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ تین کامیابی کی لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کہ انہوں نے ٹرائی اینگل کی شکل اختیار کی اور پھر اس سے آپ کو ایک اچھا یا برا پھل ملے گا اب سکوئر کیا ہوتا ہے سکوئر کو آپ سمجھیں یہ آپ کی ایک سیدھی لائن ہے یہاں اگر قسمت کی لائن کو ایک لائنیں کٹا نقصان ہوا دوسری لائنیں بھی کٹا نقصان ہوا لیکن یہ کامیابی کی لائن اوپر کی طرف گئی یہ ایک لائن کامیابی کی طرف گئی دو کامیابی کی لائنیں دو نقامی کی لائنیں یعنی کہ کامیابی اور یہ پھر نقامی یعنی کہ نقصان ہوا تھا لیکن آپ اس کو کور کر لیں گے اس لیے سکوئر کو اچھا مانا گیا ہے کہا جاتا ہے آپ سنتے ہیں پاملز سے کہ جیس سکوئر کو اچھا مانا گیا بھئی کیوں اچھا مانا گئے کیوں یہ پروٹیکشن کرتے ہیں اس کی پروٹیکشن کی ریزن کیا یہ آئے تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی بیان کی ہو کسی بھی جگہ کہ سکوئر کو ہم اچھا کیوں مانیں گے اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں جو مختلف سائنز ہوتے ہیں اچھے یا برے وہ کس طریقے سے بنتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گی کہ جزیرہ آئی لینڈ اس کو بولتے ہیں یہ اس طرح یہ کسی بھی ہاتھ میں ہو شادی کی لائن پہ ہو دماغ کی لائن پہ ہو دل کی لائن پہ ہو تو یہ اس حساب سے پھر اس کے برے مننگز یہ برا انسان کے لیے ثابت ہوتا ہے یہ ایک سائن اچھا نہیں مانا گیا ہوتا ہی ہے کہ اس کو مانا کیوں برا کیوں مانا گیا یہ کیوں انسان کے لیے نقصان دے ہوتا ہے یاد رکھیں یہ ایک وائر کی مثال ہے جیسے کوئی الیکٹرک وائر ہوتی ہے یہ ہاتھ کی لائنیں بھی بلکل الیکٹرک وائر کی طرح کام کرتی ہیں جیسے یہ جا رہی تھی یہ آیا تو یہ سمجھ لے کہ یہاں پر کرنٹ سارا ضائع ہو گئی یہاں پر انرجی ضائع ہوئی ہے جو بھی اگر آپ کے دل کے مقام پہ آتے ہیں تو یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کروا دے گا دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری دے گا یا بہت بڑا آپ کو دوخہ ملے گا جس کی وجہ سے آپ کا بری طرح دل ٹوٹے گا تو یہ سائن اس وجہ سے آتا ہے اس لیے اس جزیرے کو کہیں پر بھی اچھا نہیں مانا گیا یہ لائن میں کمزوری پیدا کرتا ہے دماغ کی لائن پہ ہو تو آپ کو ذنی مریض بنا دے گا دل کی لائن پہ ہوگی تو آپ کو ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں لگ جائیں گی اور آپ کو اس طرح کی پرابلم ہوگی اسی طرح اب میں آپ کو جو آخری سائن ہے نا وہ بتاتا ہوں فیش سائن فیش سائن پہ بھی آپ غور کریں فیش سائن اصل میں یہ پامیسٹی میں فیش سائن کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ مچھلی بن گئی ہے یا یہ کوئی مچھلی کا سائن بڑا زبردست ہو گیا یہ مچھلی کا سائن اب اگر یہ دماغ کی لکیر ہے یہاں پہ ایسے 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 کر کے یہ اگر یہ مچھلی بن گی جائے تو یہ ذنی مریض بننے کی علامت ہے اگر دماغ کی لائن پہ اگر آپ کی اس طرح کی فیش سائن بن رہے ہیں اور کچھ لوگ سمجھ رہی ہوتے ہیں جب آپ دماغ کی لکیر پہ میرا فیش سائن بن گیا اور بھائی یہ فیش سائن نہیں ہے یہ بہت بڑا تمہیں کوئی بہت بڑا دوخہ ملے گا کوئی بہت بڑا ذنی صدمہ ملے گا آپ کو کوئی مرگی کی بیواری ہو سکتی ہے فالج کا اٹیک ہو سکتے یہ اس چیز کا سائن ہو سکتے ہے یہ اچھا سائن یہ فیش سائن نہیں ہے ہر جگہ پہ یاد رکھے فیش سائن نہیں ہوتا فیش سائن بالکل اللہ کا اپنی ایک پہچان رکھتا ہے جس جگہ پہ بھی پایا جائے گا یہ بھی اصل میں ٹرائی اینگل یا سکوئر نمہ سائن ہوتا ہے جس کو ہم فیش سائن قرار دیتے تھے یہ دیکھیں ایک کامیابی کی لائن ایک یہ کامیابی کی لائن پھر یہ کامیابی کی لائن نیچے کی طرف آئی پھر یہ کامیابی کی لائن اوپر کی طرف آئی اگر آپ اس کو نیچے سے کاؤنٹ کریں یہ کامیابی کی لائن اوپر گئی یہاں سے ایسے نکلی پھر یہ لائن نے ادھر سے نکلی اور یہاں سے نکلی تو یہ کیا ہو گیا یہ مچھلی کی جو آگے مچھے بنی ہوتی ہیں وہ بھی بن گئی اور یہ پیچھے جو اس کی دم بنی ہوتی ہے یہ بھی بن گئی یہ پتنگ ٹائپ کا بھی بن گیا یا اس کو پتنگ کا سائن بھی کہہ سکتے ہیں فش سائن بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ آپ کے آدمی اس طرح بنتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایسے کر کے ایسے کر کے یا کبھی کبھی یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے ان کے دائرے کی شکل میں تو یہ جو سائن ہوگا نا فش سائن یہ بھی اصل میں آپ کی کامیابی ہی ہیں دو کامیابیوں کی لائنوں نے آپس میں مل کے آپ کا ایک فش سائن بنا دیا تو جناب پتا چلا کہ پامیس نے کہہ دیا جی کہ آپ کا آدمی فش سائن ہے تو آپ کو یہ مل جائے گا آپ کروڑوں پتی بن جائیں گے عرب پتی بن جائیں گے بلکل جناب آپ کے ہاتھ کے جو سائن ہے یہ سٹار ہو گیا یہ فش سائن ہو گیا ٹرائینگل ہو گیا بلکل یہ آپ کو کروڑ پتی بناتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے ہاتھ کی لائنوں کا بڑا خوبصورت اور بیلس میں ہونا ضروری ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ہاتھیں ہاتھ کی لائنیں اگر اس خوبصورتی کے ساتھ ہاتھ میں بنی ہوئی ہیں جیسے یہ زندگی کی لائن بہت خوبصورت گلائی میں اس طرح ہو اور اس کا بشک ایک سرائے سے نکل جائے یہ بزاتے خود ایک فش سائن فش سائن بن گیا دیکھ لی آپ یہاں پہ دم بن رہی ہے اور یہ یہ باہر یہ لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب ان کی زندگی میں سفر ہے یا نہیں اگر آپ کی زندگی کی لائن اس قدر دو شاخ ہیں تو آپ ہنڈر پرسنٹ باہر کے ملک جائیں گے سفر کریں گے زندگی آپ کی پردیس میں گزرے گی کیونکہ زندگی کی ایک لائن مون کی طرف چلی گئی ہے یہ ایسے بھی جا سکتی ہے یا خود زندگی کی لائن ایسے اس در نکل جائے گی تو کوئی بھی صورت ہوگی جب زندگی کی لائن سے کوئی شاخ نکل کے مون کی طرف چلی جائے گی تو یہ آپ کو بیرون ملک ٹریول کروائے گی یہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں اس کے بعد جو خوبصورت زندگی کی لائن آپ اس کو سمجھ لیں بہت گلائی میں ایسے گلائی میں ہو جتنی گلائی میں ہوگی اتنے آپ کے خواب پوری ہوں گے آپ کو زیادہ خوشیاں ملیں گی زیادہ سائشیاں ملیں گی اور آپ زندگی میں زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے اس کے بعد اگر دماغ کی لکیر آپ کی تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے ایسے نیچے کی طرف آئے اور پھر یہاں پر دو شاخہ ہو جائے اور یہاں پر ایک کراس بن جائے یہاں پر ایک کراس بن جائے تو اس کو بہت اچھا مانا گیا یعنی اس طرح کا کراس یہ ان دو زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر کے اندر یہ کراس بنتے ہیں اصل میں یہ دو ٹرائینگل بن جاتے ہیں تو ارلی ایج میں ہی اللہ تعالی آپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی کوئی بہت بڑی آپ کی اچھی جاب ہو جاتی ہے آپ سیاست میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پچیس تیس سال کی عمر میں ہی اللہ تعالی آپ کو کوئی بہت بڑا مقام عطا کرتے ہیں اچھا زندگی کی لائن سے ہٹ کے اگر قسمت کی لائن چلے نا ایسے اس کو میں نے زیادہ اچھا دیکھا ہے یہ گیپ ہو یہ اس کے ساتھ قسمت کی لائن جڑی ہوئی نہ ہو اور نمبر دو یہ نیچے سے سٹارٹ لے کچھ لوگوں کی قسمت کی لائن یہاں سے سٹارٹ لیتی ہے تو یاد رکھیں اگر ہم اس کو تین ہی سمیات کو تقسیم کر لیں گے تو یہ تقریباً کہلیں چوبیس پچیس سال کی عمر کا یہ پریڈ ہوگا یہ ستائیس اٹھائیس پہ جا کے ہوگا تو اگر قسمت کی لائن اس حصے میں سٹارٹ لے گی تو آپ کو کامیابی جو ہے وہ تقریباً کہلیں پچیس چھبیس سال کی عمر میں ملنا شروع ہوگی لیکن اگر آپ کی قسمت کی لائن بالکل نیچے سے شروع ہوگی اور ٹوٹے گی نہیں اور زندگی کی لائن سے الگ شروع ہوگی تو پھر آپ زندگی میں بہت زیادہ ترقی بھی کریں گے بہت زیادہ آپ کامیابیاں بھی حاصل کریں گے اور آپ کو ارلی ایج میں یہ اللہ تعالی بہت بڑی کامیابی عطا کرے گا تو ایک دفعہ دبارہ سمجھنے یہ زندگی کی لائن بہت زیادہ گلائی میں یہ زندگی کی لائن تھوڑے سی فاطلے پہ یہاں پر یہ کراس بھی آ گیا یہ بہترین سائن ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کو بہت زیادہ لکی بنائے گا دل کی لائن آپ کی ادھر جوپیٹر پہ آنی چاہیے اور دو شاخہ ہو جائے تین شاخہ ہو جائے بہت اچھی چیز ہے یہ تین لائنیں آپ کی اس طرح ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے تہاشا دولت آئے تب آپ کو یہ سائن بہت زیادہ فائدہ دیں گی اور قسمت کی لائن الگ سے شروع ہو کے سیدھی سیٹرن پہ جائے بے شک یہاں سے ایک شاخ نکل کے ادھر آ جائے ایک شاخ نکل کے ادھر آ جائے وہ آپ کو بہت بینی فیٹ دے گی وہ آپ کو جوپیٹر کے بھی فائدہ دے گی وہ آپ کو سن کا بھی فائدہ دے گی اگر قسمت کی لائن اوپر جا کے تین شاخہ ہوتی ہے یا یہاں پہ جا کے تین شاخہ ہوتی ہے تو یہ آپ کو فائدہ دے گی ساتھ آپ کو یہ مرکری کی لائن یہ اطارت پہ جائے گی یہ آپ کا یہ منی ٹرائنگل بن جائے گا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا ٹرائنگل ہے تو ہنڈر پرسنٹ آپ بہت زیادہ آپ دولت کمائیں گے اور بہت زیادہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں یہ شمس کی لکیر ہے شورت کی لکیر ہے یہ اوپر گئی جناب یہاں پر یہ سن مون پر آنی جائے یہ کہیں سے بھی شروع ہو یہاں سے بشک شروع ہو یہاں سے شروع ہو آتی یہ سن مہور پی ہے تو یہ شورت کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی اب جناب آپ کو جب یہ سارے سائن آپ کے ہاتھ میں آ گئے اب آپ کو ٹرائنگل فائدہ دے گا وہ کچھ پامیسٹ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں بتاتے بس کی ادھر ٹرائنگل آ گیا تو آپ کو کروڑوں روپیہ مل جائے گا عربوں کی جائداد مل جائے گی نو کچھ بھی نہیں ایسا ملے گا پہلے آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی یہ لائنیں ہونا ضروری ہیں اور یہ ٹوٹی پھوٹی نہ ہو قسمت کی لائن زندگی کی لائن فل گلائی میں نیچے کی طرف آئے دماغ کی لائن بڑی زبردست پاورفل طریقے سے زبردست طریقے سے آئے یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے خطے بزنس آپ کا بہترین جائے اور یہاں پر ایک منی ٹرائنگل بنے ایک بڑے والا منی ٹرائنگل بنے اور ایک تیسرا ٹرائنگل بنے ایک ٹرائنگل دو ٹرائنگل تین ٹرائنگل بنے یہ میری پہلی چینل کو جو میرے چینل کے سب چینل کو وزٹ کریں آپ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہاں پر آپ کو یہ میری ویڈیوز مل جائے گی تو میرے چینل کی ساری ویڈیوز دیکھیں تو پھر آپ کو صحیح پا میسٹری کی سمجھ جائے گی چلیں مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جوپیٹر پہ یا یہ دماغ کی لائن کے ساتھ مل کے ایسے ٹرائنگل بنتے ہیں یا الگ سا ٹرائنگل بنتے ہیں تو جوپیٹر پہ آپ زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں گے آپ پروفیسر ہیں لیکچورور ہیں تو آپ کو اللہ تعالی اپنے شعبے میں بہت زیادہ آپ کے نالج میں اضافہ فرمائے گا آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ملے گا آپ کسی یونیورسٹری میں چانسلر ہیں کسی منیجمنٹ کے شعبے میں ہیں کسی بہت بڑے ادارے کے سر براہ ہیں اور آپ کے یہاں پر یہ ٹرائنگل نظر آ رہے ہیں تو آپ کی منیمنٹ پر بڑی اچھی کمانڈ ہوگی وہ زبردست لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی آپ پولیٹیشن ہیں سیاستدان ہیں تو سیاست میں کوئی بڑا نام حاصل کریں گے کوئی نہ کوئی وزارت آپ کو ملے گی وکیل ہیں تو وکیل اپنے شعبے میں نام پیدا کرے گا اور ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر اپنے شعبے میں نام پیدا کرے گا اور غرض آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تلق رکھتے ہیں آپ اپنے کام میں ترقی کریں گے یہ بہت بڑا سائن ہوتا ہے ٹرائنگل کا سائن وہ محرول آپ کو بتا چکو کہ دو بڑی کامیابی کی لائنیں اور پھر یہ تیسری مل کے جب ایک ٹرائنگل بنا دیتی ہے تو آپ اصل میں یہ آپ کی اپنی ذاتی محنت ہوتی ہے آپ کی دماغی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹرائنگل بنتے ہیں آپ کی محنت ہوتی ہے قابلیت ہوتی ہے ویسے ٹرائنگل بھی نہیں بنتے اللہ تعالیٰ کی دین ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں انسان کی اپنی انتھک محنت ہوتی ہے اس کے بعد جا کے اس کو کوئی کامیابی ملتی ہے سیٹرن پہ اگر آپ کو ٹرائنگل نظر آتا ہے تو انتہا درجے کے آپ منت انسان ہیں زندگی میں آپ کو پروپرٹی میں فائدہ ہوگا روپیہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا آپ کو پاس علم پامسٹری علم جفر جتنے بھی پرسرار علوم ہیں وہ آپ سیکھیں گے آپ کے اندر وہ ایک جذبہ پایا جائے گا آپ کے اندر ایک روحانی پاور پائی جائے گی اور آپ ان علوم کی طرف آئیں گے آپ ہر طرح کا علم سیکھیں گے سپیشلی جتنے بھی پرسرار علوم ہیں اور آپ کے اندر ایک ریسرچ والی آپ کی شخصیت ہوتی ہے آپ ہر چیز پر ریسرچ کرتے ہیں ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کے سیٹرن ماؤنٹ پر یہ ٹرائنگل پایا جاتا ہے سن پر اگر ٹرائنگل پایا جاتا ہے شورت کی لائن کے ساتھ کوئی ٹرائنگل پایا جاتا ہے تو یہ میں ایک دفعہ اس کو مٹا دوں پھر آپ کو صحیح سمجھ جائے گی کیونکہ پھر یہ آپ دسٹرب ہوں گے آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گی یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے یہ آپ کی دماغ کی لکی رہے یہ آپ کی دل کی لکی رہے یہ آپ کی قسمت کی لکی رہے یہ آپ کی شورت کی لکی رہے اور یہ آپ کا خط بزنس ہے یہ آپ کی شادی کی لکھی رہے جوپیٹر پہ کوئی بڑا مرتبہ مقام ملے گا نالج ہوگا آپ کے پاس سیٹرن پہ علم نالج پرترار علوم اس کے علاوہ پروپرڈی یہ جو لوگ سٹاک ایکسچین کا کام کرتے ہیں اور شیئرز کا کام کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا زبردست ہے جو جواری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بے تہاشا اچانک دولت ملتی ہے اگر سیٹرن پہ ٹائینگل کا سائن پایا گیا سن پہ اگر پایا گیا سن ماؤنٹ پر یا یہ شورت کیلکیر کے ساتھ مل کے اگر یہ ٹائینگل آپ کو ملتے ہیں تو یہ لاؤڈ میریج میں کامیابی کی علامت ہے دل کے معاملات میں بشرت ہے کہ یہ ٹائینگل دل کی لائن کے ساتھ مل کے شورت کی لائن کے ساتھ مل کے یہ دو ٹائینگل بنے گی تو آپ کو محبت کے معاملات میں بڑی کامیابی ملے گی اور اگر یہ سن ماؤنٹ پر الگ سا ٹائینگل بن رہے تو آپ کو نیم فیم ملے گا آپ شو بیز میں ہوں گے تو بہت ترقی کریں گے بہت نام فیم پیدا کریں گے اور بہت زبردست آپ کے اندر ٹائلنٹ ہوتا ہے آپ کے اندر کونفیڈنس بڑا ہوتا ہے آپ کے باس نالج ہوتا ہے آپ کے باس ایجوکیشن ہوتی ہے اور میوزک میں شو بیز میں غرض آپ کسی بھی شبہ ہے زندگی میں تلق رکھتے ہوں آپ کو یہ ٹائینگل سن ماؤنٹ پر بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی دے گا نیم فیم بھی دے گا اور یہ جو خطے بزنس خطے اطارت کو یہ جو اطارت ماؤنٹ ہوتا ہے مرکری ماؤنٹ اس کو بولتے ہیں یہاں پر اگر ٹائینگل پایا جائے گا تو یہ ہوتا ہے یہ بزنس کے لئے بزنس کے لئے ہوتا ہے یا یہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے تو اگر آپ کی مرکری لائن یہ جو فنگر ہے یہ یہاں تک آ رہی ہے اس سے تھوڑی بڑی ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ باقی لائنیں بھی بہت اچھی خوبصورت بنی ہوئی ہیں ٹائینگل پایا جاتا ہے تو آپ بزنس میں بہت زیادہ نام پیدا کریں گے اچھی خاصی یعنی کہ آپ زندگی میں ترقی کریں گے بزنس میں لوگوں کے ساتھ ریلیشن کے معاملے میں یعنی کہ یہ بھی آپ کو سیاست میں بھی کامیابی ملے گی بزنس میں بھی کامیابی ملے گی جو سیاستدان بزنسمن بھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ ٹائینگل میں نے دیکھے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے اگر یہ مریخ کا عبار ہوتا ہے یہ مریخ انر ہے یہ مریخ اپر ہے تو جو انر مریخ پر اگر یہاں پر ٹائینگل پایا گیا یا یہاں پر ٹائینگل پایا گیا ایسے لوگ جو ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ بزنس میں بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے ایسے لوگ بے تہاشا پراپرٹیاں بناتے ہیں اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ آرمی سے ریلیٹیڈ ہیں جس میں ان کے مسلز کی طاقت ہوتی ہے جسمانی طاقت کی بات ہوتی ہے ایسے لوگ فطرتاً بڑے بہادر ہوتے ہیں آرمی میں پولیس میں ایز اک کمانڈوز کے ہاتھ میں یہ چیز دیکھی گئی ہے جو بڑے بڑے سکورڈی گارڈز ہوتے ہیں اور باکسنگ ہو گیا مارشل آرٹ ہو گیا تو یہ جو لوگ سپورٹس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں یا جسمانی طاقت جن میں بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں یہ ٹرائینگل کا سائن دیکھا گیا ہے دونوں ماؤنٹس پر یہاں پر بھی اور جہاں پر بھی ایسے لوگوں کو کوئی بہت بڑا میڈل کوئی بہت بڑا ان کی بہادری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تمغا ان کو ضرور ملتے ہیں اور ایسے لوگ بزنس کے معاملات میں اسپیشلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے زمینوں کا جو لیندین ہے ریل سٹیٹ کا جو کام ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے جو ریلیٹیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں اچھا خاصا روپیہ پیسہ کماتے ہیں اس کے بعد مون پر بہت خوبصورت ٹرائینگل آپ کو سفر بھی کروائے گا ٹریول بھی کروائے گا اور اس ٹریول میں آپ کو اچھا خاصا روپیہ پیسہ بھی ملے گا یعنی کہ جو آپ سفر کریں گے روزگار کے سلسلے میں کریں گے اور وہاں آپ کو اچھی خاصی دولت بھی آپ دوسرے ملت میں جا کے آپ کو عزت اور نام بھی ملے گا یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر جا کے مزدوری کرتے رہیں گے نہیں وہاں پر آپ کو کوئی بڑا مرتبہ ملے گا ہر بندہ آپ کی عزت اور رسپیکٹ کرے گا اس کے علاوہ مون پر جب یہ ٹرائینگل پایا جاتا ہے تو بہت اچھے آپ رائٹرز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے رائٹر فلسفر بڑے اچھے شاعر ایسے لوگ تخلیقی سلاحیتیں رکھتے ہیں مصوروں کے ہاتھ میں یہ چیز دیکھی گئی ہے شاعروں کے ہاتھ میں یہ چیز دیکھی گئی ہے یعنی ایسے لوگ جو تخلیق کرتے ہیں جن کے اندر تخلیقی سلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو زندگی میں بہت کچھ نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں سائنس دانوں کے ہاتھ میں یہ چیز دیکھی گئی ہے سائنس دانوں کے ہاتھ میں یہاں پر بھی ٹرائینگل بہت فائدہ دیتا ہے سائنس دان کو اور اُبھارے کمر پر بھی بہت زیادہ فائدہ دیکھا گیا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں مون پر اور سیٹرن پر یہ آپ کے اندر یہ جو آپ کی ریسرچنگ کوالڈنگ ہوں گی نا چیزوں پر ریسرچ کرنا تخلیق کرنا وہ چیزیں آپ کی بڑھا دے گا اس کے علاوہ زندگی کی لائن پر ٹرائینگل جب بھی آپ کو نظر آئے گا یہ اس وقت کا اعلان ہوگا کہ عمر کے اس حصے میں علاقہ آپ کو بے تہاشا پروپرٹی بھی دے گا بے تہاشا دولت بھی دے گا سپیشلی جب آپ کے ہاتھ میں یہاں پر اس طرح کے یہ سکوئر خانے بھی بن رہے ہیں ایکول اگر یہ خانے بن رہے ہیں اور جس جگہ بھی یہ ٹرائینگل بنیں گا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس طرح قسمت کی لائن کے آخر میں اگر بہت بڑا اس طرح کا ٹرائینگل بنتا ہے تو شروع میں ہی اللہ تعالی آپ کو کوئی بہت اچھی جاب کوئی بزنس میں آپ کو کامیابی ملے گی اسی طرح زندگی کی لائن کے آخر میں اس طرح کا اگر ٹرائینگل بنتا ہے تو ایسا انسان بھی زندگی میں بہت ترقی کرتا ہے بہت کامیابی حاصل کرتا ہے اور زندگی میں ٹرائبلنگ بہت کرتا ہے سفر بہت کرتا ہے اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں اسے حاصل ہوتی ہیں زندگی کی لائن کے ساتھ سوری قسمت کی لائن کے ساتھ جو ٹرائینگل ہوتے ہیں یہ قسمت کی لائن اس وقت جب یہ قسمت کی لائن پر یہ ٹرائینگل شو ہوگا اس پریڈ میں آپ بے تہاشا دولت بھی کمائیں گے وہ آپ کا بڑا گولڈن ٹائم ہوگا اس لمحے آپ جتنی منت کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ روپیہ آپ پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے اس وقت آپ کو کامیابی ملے گی دماغ کی لکیر پہ اگر آپ کو یہ ٹرائینگل نظر آتا ہے تو آپ کی دماغی سلائیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مقام دے گا آپ اپنی دماغی سلائیتوں کی وجہ سے جو ہے نہ کوئی بہت بڑی جو ہے نہ اللہ تعالیٰ آپ کو بگر کامیابی ملے گی جو سٹوڈنٹ سکولرشپ پہ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر پہ یہ ٹرائینگل دیکھا گیا ہے زندگی کی لائن پہ بھی ان کی ٹرائینگل دیکھا گیا ہے تو جو انسان کی دماغی سلائیتیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر شو ہوتی ہیں کہ آپ کتنے قابل ہیں کتنے ذہین ہیں اور کس قدر آپ زندگی میں ترقی کریں گے اسی طرح یہ راہو کا ہوتا ہے یہ جتنا گہرہ ہوگا مناسب گہرہ ہوگا اور یعنی آپ ایسے تھیلی کریں گے تو یہ اندر گڑا سا نظر آئے گا یہ مناسب آتا گڑا ہونا چاہیے اگر یہ مناسب آتا گڑا بھی ہے اور یہاں پر آپ کو ٹرائینگل بھی بڑا سا نظر آ رہے یا چھوٹا ٹرائینگل نظر آ رہے تو زندگی میں تقریباً پچیس تیس پہ جا کے آپ بے تہاشا دولت کمائیں گے اسی طرح یہ کیٹو ہے تو یہاں پر اگر آپ کا کوئی ٹرائینگل بنتے اس حصے میں تو یہ بھی آپ کو ارلی ایج میں کوئی بہت بڑی کامیابی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کو آپ کو کوئی بڑا مقام عطا فرمائے گا اور دل کی لائن پہ جو بھی آپ کو ٹرائینگل نظر آئیں گے یہ بھی روپیہ پیسہ پراپرٹی بینک بیلنس اس چیز کو شو کرتے ہیں محبت میں کامیابی کو شو کرتے ہیں ایسے لوگ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں بہت زیادہ دل کی اچھے ہوتے ہیں جب ان کے دل پہ ٹرائینگل پایا جائے اور باقی لائنیں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے تو فرنڈز میں نے کوئی لائن بھی نہیں چھوڑی کوئی ماؤنٹ نہیں چھوڑا ہر جگہ آپ کو بتا دی ہے بینک بیلنس ماؤنٹ پہ یہاں پر بھی آپ کو روپیہ پیسہ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں محبت میں کامیابی اگر یہاں پر آپ کو ٹرائینگل ملتے ہیں یہاں پر ٹرائینگل ملتے ہیں یہ بینک بیلنس ماؤنٹ پہ بھی بہت اچھا ماننگ ہے تو میرے خیال میں اب کوئی جگہ رہ نہیں گئی جہاں پہ میں نے آپ کو ٹرائینگل نہ بتایا ہو یاد رکھیں جس ماؤنٹ کے جو گن ہوتے ہیں وہی سائن پھر اسی گن کو بڑھا دیتے ہیں اس چیز کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں جوپیٹر پہ جوپیٹر کے یہ فائدے بڑھا دے گا سن پہ یہ سن والے آپ کے فائدے بڑھائے گا تو یہ ایک بڑا ایپورٹنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ماؤنٹس کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کو لائنز کی سمجھ ہونی چاہیے آپ کو لائنز کو ریڈ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے یہ لائنز یہ کیا تاقتوار ہیں لائنز کا کلر کیسا ہے ہاتھ کی شیپ کیسی ہے تو پھر آپ بہت اچھے پامیس بن سکتے ہیں آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو کچھ دی ہے تو دل کھول کے لائنز کریں آپ بالکل کنجوسی نہ کریں بلکہ یہ ویڈیو اپنے تمام ان دوستوں کو شیئر کریں جو پامیسٹری سیکھنا چاہتے ہیں اور جو اپنی زندگی سے پریشان ہیں کیونکہ زندگی میں پرابلم چل رہے ہیں مسئلے چل رہے ہیں تو بالکل ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کے میری یہ ویڈیو شیئر کریں دل کھول کے کمنٹس پاس کریں دل کھول کے اچھا کام کر رہا ہوں تو دل کھول کے تعریف کریں برا کام کر رہا ہوں آپ کو مزا نہیں آرہا تو بشک برے کمنٹس کریں لیکن کریں ضرور کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں تاکہ میں اور محنت زیادہ کروں میں اپنی طرف سے بہت محنت کر رہا ہوں لیکن میں مزید محنت کروں گا اور آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا فرینڈز اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن اجازت لینے سے پہلے جیئے وہ فرینڈز اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں میرے ویڈس اپ نمبر میں نے دیا ہوئے میرے اسی ویڈس اپ پہ آپ نے رابطہ کرنے ہیں بہت مناسب سی میری فیس ہے آپ کی بڑی زبردست ریڈنگ کروں گا اور آپ نے اپنا نام ڈیٹا آف برٹ سینڈ کرنی ہے میرے ویڈس اپ پہ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ